ای بی سی ڈی میں کیا خاص دشمون ہمارے ہمارے ساتھ دام دیکھیں تو جو جو شوگر کین کے جوس سے جو ایتنول بنایا جاتے اس کے بھاو قریب قریب ساڑھے 65 روپے پرتی لیٹر کے آس پاس ہے باقی مولیشس سے بی اور سی گریڈ کے جو بھی مولیشس ہوتے ہیں ان کے دام پچاس روپے پرتی لیٹر کے آس پاس کے ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ ایتنول کا استعمال ہوتا کیا ایوی سیری میں جانا ضروری ہے کہ ایتنول کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے استعمال پیٹرول کے ساتھ اس کو بلینڈنگ کے طور پر کیا جاتا ہے موٹر انجر میں جتنے بھی پیٹرول یوز ہوتے ہیں آپ اپنی ماترہ سے کئی سارے ایسے دیش ہیں جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ بھی ایتنول سے ہی گاریاں چلائی جاتی ہیں جس میں براجل سب سے آگے ہیں اس کے علاوہ شراب کے لیے نکر کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کئی سارے میڈیسین ویلیو ہے اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کئی سارے فراغرنس فراغرنس بنانے کے لیے بھی ایتنول کا استعمال کیا جاتا ہے تو بہت ساری انڈسٹر استعمال ایتنول کا ہے لیکن فوکس اب سب سے زیادہ ہے کہ فیول پر فوکس ہے کہ فیول میں کیسے اس کی بلینڈنگ کی جائے بھارت میں ہی فوکس ہے اور کئی سارے ایسے شہر بھی ہے جہاں پر ایٹوینٹی نام سے جس میں بیس پرسنٹ ایتنول ہے اور ایٹی پرسنٹ پیٹرول کے نام سے یہاں پر وہ فیول بیچا بھی جا رہا ہے اب بنتا کیسے سرکرہ والی فسلوں سے بنایا جاتا ہے اور یہاں پر ہم زیادہ تر اپنے ہاں جو ایتنول بنتا ہے وہ شگر کے ان کے جوس سے ہی بنایا جاتا ہے اس کے استعمال کا فائدہ یہ ہے کہ 35% تک کاربن مونو آکسائیڈ کا جوس سرجن ہے وہ کم ہو جاتے تو انوارمنٹ فرینڈلی ہے اوکسیجن کے لیول بھی ایتنول میں 35% تک ہوتا ہے تو اس لیے بھی جس طرح سے گلوویل وانگ بھی بڑھ رہا ہے اس لیے فوکس بڑھا ہے لیکن کیا دام ابھی سپورٹیو کر رہا ہے اس لیے اس پیکٹر کو سمجھنا ضروری ہے اس لیے ایتنول کا ٹاپک آج میں لے کر آیا تھا ٹھیک ہے تو ایتنول کا استعمال اور اس کا فائدہ کس طریقے سے کیسا کیا جائے کیسے بنتا ہے ایتنول اس کا فائدہ کس طریقہ